یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ نماز کے پابند ہو جائیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھو خود ہے یا نہیں خود آپ پابند ہے کہ نہیں اپنی پابندی کا فکر پہلے کریں کیونکہ والدین کا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ بے نمازی کیوں تھے آپ سے پوچھا جائے گا آپ نمازی تھے کے نہیں تو پہلے آپ اپنی نمازوں کی فکر رکھیں آپ کی نمازی اگر فکر مکمل ہے تو پھر اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں کیونکہ ماں باپ کا مقام اوپر ہے ان کو کوئی بھی بات کہنے میں عدب کا لحاظ رکھنا اور ان کو حقیر نہ سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہے کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے اس وقت سے آپ ان کو حقیر سمجھنے لگیں کہ میں تو بڑا نمازی ہوں یہ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ جو کہ مشرق تھے بلکہ ناتیز جب وہ وہ تھے وہ بھت فروش تھے بلکہ بھت تراش تھے بھت بناتے تھے بھت خانے سجاتے تھے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی عدب کے ساتھ بات کی یہ نہیں کہ اپنی توحید پہ اتنے نازہ ہو ہوئے کہ اپنے اببہ کو حقیر سمجھا تو آپ یہ نہ سمجھنے اب جمع جمع آٹھ دن آپ نمازی ہو گئے ہیں اب اببہ آپ کو بے نمازی نظر آنے لگے اور لگنے لگے یار یہ ہے کہ اببہ یار کدے کوئی جنب والے راستے بے لگاوا ہے یہ ایسا کبھی نہ سوچیں اببہ کا معاملہ اببہ جانے اس کا ربہ جانے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں سب سے پہلے اپنے اس نظریوں کو درست کریں اس کے بعد جو ہے اب جو ہے بطور اس کے ایک رحم اور قابل ترس ہونے کی حیثیت سے جیسے رب رحم اما کما رب بیان صغیرہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ رحم کر میرے والدین پہ انہوں نے بچپر میں مجھ پہ رحم کیا تو یہ ایک رحم کی بات ہے کہ جیسے مریض پہ رحم آتا ہے جسمانی مریض پہ رحم آتا ہے اس کے علاج معالجے کی فکر کرتا ہے ایسے اببہ ہمارے روحانی مریض ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اس پر بھی آپ کو ایک رحم آنا چاہیے حقارت نہیں ہونی چاہیے اب آپ اس کے لئے دعا بھی کریں اب اس کے لئے وظیفہ آپ نوٹ کریں اس کے وظیفہ یہ کہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے ایک مرتبہ جب اہدین السراط المستقیم پہ پہنچیں تو اہدین السراط المستقیم کو فورٹی ون ٹائم دہرانا ہے دہرانا ہے پھر آگے آمین تک صورت پوری کرنی ہے وہ آپ کسی کھانے پینے پہ یا پانی بھی دم کر کے اببہ کو پلائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیز سے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے اببہ کی دل کو اللہ پاک کریں گے اور نیکی کی طرف ان کو متوجہ کر دیں گے بہت شکریہ آزد موسیقی